موسیقی جب ویجے بانی تھی تو بہت ریلکٹنٹلی بانی تھی کیونکہ اس وقت انفاق میں نے گزنفر ساب گزنفر ایلی جو آپ کو یاد ہوگا بلکل بلکل تو ان کو بھی میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے ویجے نہیں بننا کیا بننا ہے میں نے کہا مجھے مووی سٹار بننا ہے this is what i told him i was like نہیں نہیں مجھے he's like وہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا actor بن جاؤ گی لیکن ابھی یہ کرنا so that's it ویجے سے ایکٹنگ اور پھر بول سے لے کے سپر سٹار تک کا سفر جی بالکل ویجے سے ایکسی ویرنس رہا جو آپ سوچ رہی تھی جو آپ نے پلان کیا تھا اسی طرح سے ہوا میں نے کبھی کچھ بھی پلان نہیں کیا اپنی زندگی میں صرف خواب دیکھیں I wish یہ ہو جائے I wish میں شاہر خان کے ساتھ کام کر لوں I wish کبھی یہ کر لوں یہ اس طرح but never planned I till date آج بھی میں زیرو پلاننگ کے ساتھ چلتی ہوں پتہ نہیں یہ اچھی بات ہے یہ بری بات ہے کیونکہ I think سب goals ہونے چاہیے لیکن I don't have any goals I just have dreams and I think dreams and goals are very بہت فرق چیز ہوتی ہے کیونکہ goal آپ ایک goal set کرتے ہیں آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں آپ بہت strategically you know which is a very good thing also لیکن وہ مجھ سے نہیں ہوتا ہوتا ہی نہیں ہے مجھال ہے کہ میں کچھ پلان کر لوں وہ ہو جائے یہ ہوا ہی نہیں ہے میرے ساتھ کبھی بھی عام زندگی میں بھی نہیں ہوتا ہم کے ساتھ آپ کافی دو تین سال کے بعد کام کر رہے ہیں کیونکہ جو یہ ہے ہم آپ کا جو ہے وہ home ground ہے ایک طرح سے جی جی میں کا ہے آپ نے ٹی وی مہین سے سٹارٹ کیا آپ نے فلم جو پہلی as a heroine کی وہ بھی یہی سے کی تو واپس آ کے کیسا لگ رہا بہت اچھا آپ کو پتہ ہے ایک اور کافی دفعہ ہم لوگوں نے ممنہ نے مجھے کہا یہ کر لو یہ کر لو اور ان کی بڑی جو وہ چاہتی تھی کہ میں کرو اور میں جب پتہ تھا سپرسٹا ہی نہیں کے پاس ہے جب شروع ہوگی تو شروع ہوگی بٹ ایک دن ایسا آیا ایڈونو کب تھا مجھے بھی یاد بھی نہیں ہے اور جب آپ کے اندر کی ایک آواز نکلتی ہے تو وہ اندر کی آواز مجھے کہہ رہی تھی گو باک ہوم گو باک کر لیا جو کرنا تھا کر لیا کیونکہ جب میں نے ہم سفر کیا ہم سفر کے بعد شہر ازاد کیا شہر ازاد کے بعد بن روی کی فلم فلم کے بیچ میں صدقے تمہارے تھے سوی سی میں نے اور کسی کے ساتھ کام ہی نہیں کیا تھا اور اسی لئے میں نے دیسائید کیا کہ نہیں اب میں ونچر آؤٹ کروں گی شاید یہ میرا بڑا کمفرٹ زون ہو گیا ہے ایک ایک کشن بن گیا ہے میرے لیے you know so I thought اوکے let's do other things اس لئے میں نے مطلب بہو میں جہاں تو خیر آسین بہو میں جہاں تو خیر بہت ورنہ کی ساتھ دن کی ساتھ دن بھی اسی لئے کی کیونکہ مینو انفر جا کی یار یہ میرا ہومگراؤن نہیں ہے یہاں میں کیا کروں گی یہاں کیسے ہوگا and I wanted to meet other people I wanted to work with other people I think that's very important بلکل لیکن after doing all of that میں نے کہا بسا مجھے گھر جانے کیونکہ مجھے لگتا ہے یہاں مجھے اور ایسا نہیں ہے کہ دوسری جگہ مجھے مزا نہیں آیا it's just that یہاں مجھے جو پیار ملتا ہے بالکل جب ازان سمی خان سے بھی بات ہوئی تھی ہماری تو اس نے disclose یہ کیا کہ میں تو سپرسٹار مہرہ ہی کے لئے لکھ رہا تھا کیونکہ جب میں لکھ رہا تھا میں ان سے کنسلٹ کر رہا تھا اور ان کو بتا رہا تھا اور ان کو بھی پتا تھا کہ یہ فلم میرے ہی لئے ہے تو ایسا عموماً ہوتا نہیں یہاں فلم لکھی جاتی ہے پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے تو آپ کو ملتب کیسا لگ رہا ہے کہ ایک فلم آپ ہی کے لئے لکھی گئی ہے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہے مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ میں میں نے ازان کو کھینچ کھینچ کے ہر جگہ میں لکھی گئی میں اس کو کہتی تھی میں بناوں گی میں کروات کسی طرح میں یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور اس پروسس میں کیا ہوا کہ ازان نے پرواز کا بھی موسک کیا پریہت کا بھی موسک کیا تو وہ آج تک مجھے بھی یہی کہتا ہے کہ I've done this because you made me but actually اور میں اس کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ازان try to understand کہ تم میں ہے وہ یہ میں یا کوئی اور نہیں یہ تو تم میں ہاں ٹھیک ہے ایک چیز ہے آپ بلیف کریں مگر ایک چیز ہے لوگ بلیف اس ہی میں کرتے ہیں جس کے پاس وہ ٹالنٹ ہوتا ہے تو ازان کے پاس وہ ٹالنٹ تھا سپسٹا جب لکھی گئی میں نہیں تھی اس فاقت اس میں یا میں I didn't know about it لیکن ہاں اس کو develop کرنے میں اور اس کو nurture کرنے میں ایک پورے چار سال ازان بلکل سپر سٹار میں جو سٹوری ہے کیا وہ آپ کی اپنی سٹوری نہیں ہے سٹرگل کی بلکل from nowhere سٹرگل کرتی کرتی پھر آپ ماشاءاللہ سے اس لیول پہ آگئی ہیں کہ انٹرنیشنل یا پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں میں ابھی بالی کیا تھا تو وہاں مجھے راجیف مسان کہہ رہے تھے کہ مجھے مہرہ کرنا ہے میں نے کہا آج ہے یہ گھر آجی تو میں آج ہوں تو ہو جائے گا میں نے کہا آج ہے تو ہو جائے گا اتنا مسئلہ نہیں تو کیسا لگ رہے آپ کو کتنا ریلیٹ کر سکتی ہیں آپ دیکھیں نور کی جو جرنی ہے وہ میری جرنی نہیں کیونکہ نور کے جو دادا تھے وہ ایک بہت مشہور ڈیریکٹر ہیں ندیم صاحب تو ایک طرح سے اس نے دیکھی ہیں فلمیں دیکھی ہیں تھییٹر کیا ہے اپنے دادا کے ساتھ وہ بہت ایک اور چیز ہوتی ہے میں جانتی ہوں بہت کا outlook بہت فرق ہے میرا outlook وہ نہیں تھا کیونکہ میرے گھر میں کوئی نور دور تک نہیں تھا so that was not my outlook ہاں نور یہ بہت interesting چیز ہے کہ جب آپ کے دادا یا اببہ یا ما ایکٹر یا اندیس کے ہوتے ہیں تو آپ کی opportunities آپ کو بہت ملتے ہیں what is بہت ملتے ہیں اندیس اندیس بہت مشہور لیکن اب نہیں اور اس کے پاس opportunities نہیں تو وہ ایک بڑا اچھا کامپنیشن ہے کہ خون میں آپ کے talent لیکن جو خون آپ کو اور بھی چیزیں جو دے سکتا ہے وہ نہیں دی رہا آپ opportunity نہیں دی رہا exactly so that's very interesting میری اپنی journey میں کہ ہم مجھے Bilal کہتا ہے Azaan بھی کہتا ہے you're like Noor and I'm like how am I like but now I understand what they're trying to say Noor jo ہے وہ ایک تو dreamer ہے but Noor is also very black and white نہیں ہم ہو گیا you know she's very like you know اس طرح سے چلتی ہے I think I'm like that a little bit اس کو کسی سے کوئی لینہ دینہ نہیں she's just اس کو پتا ہے کہ اس کو کیا کرنے ہے you know وہ کہتا ہے ناستا کہتا ہے وہ وہ بننا ہے رہا سب مجھے دیکھ سکیں کوئی مجھے چونہ سکیں تو وہ ایک چیز مجھے اپنے آپ کی پرانی آد دلاتی ہے لیکن لیکن it's a love story you and yes I have experienced love وہ ایک similarity but اس طرح کی story میرے ساتھ نہیں فلم میں آپ ندیم ساتھ کام کریں میں پہلی بار پہلی پہلی وہ ریال لیونگ سپرستار آپ کے ایک ہیں اور انکھ ساتھ سینز بھی کافی زیادہ ہیں تو کیسا لگا وہ ساتھ اور یہاں سے ہمیشہ ندیم ساتھ کھا ہمیشہ اور ایک آئی اس کسی طرح ہاں کہدیں مزید کس کوئی اور میں سوچ بینی سکتی کہ آگا جان کا character کوئی بھی اور کٹھ کوئی ہم لوگ بڑی آسانی سے لوگ جب ہمیں introduce کرتے ہیں تو کہتے ہیں superstar I mean I don't even know what to say because when you've worked with a superstar when you've worked with a legend you know what they are made of believe me Umair آپ نے ان کے ساتھ کبھی کافی میرے شدو کی جو انٹیویوز تھی جب بیساد دراما آیا تھا بیساد میں انٹیویو دکھایا تھا بھائیان آپ کے انٹیویو آئے وہ میں نے کیا تھا in 99 اور میں دو مہینے تک تو star struck تھا کہ کیا آدمی ہے اور جب پندرہ سال آباد مجھ سے میرا دوبارا تو ان کو یاد تھا مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ I think we've met before تم نے میرا بیساد سے پہلے انٹیویو کیا تھا کمال ہی ان کا یہ ہے کمال ہے ان کا and I got very close to him خیرمہ مجھ سے تو constantly مزا کرتے رہتے تھے پہلی دفعہ جب سیٹ پہ آئے تو میں آئی ہی میں ان سے ملی تو پھر میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ تم مجھے جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے مدوبالا کی جوانی یاد آجاتی ہے میں نے کہا اچھا اس کے بعد تو میں نے کہا اب یہ مجھے مجھے یہ کہہ دیا ہے ان کو تو میں اپنے ایک elegant side دکھاؤں گی کیونکہ سیٹ پہ تو میں بالکل ہی you know لڑکا تو یہ نہیں کہہ دے مدوبالا ایسا ہی نہیں کرتی yeah exactly پہر دو تین دن تو میں کانچھا ہی اس کے بعد میں نے کہا چھوڑو ان کو دیکھنے دو کہ میں کیا کرتی ہوں سیٹ پہ تو وہ بڑے امیوز ہوتے تھے کبھی میں یہاں سنا اور پھر میں ان کے لئے جب ہم پشاور گئے تو میں ان کو پنجیری ہر روز ان کو کہتی تھا اچھا یہ لیں ایک تیسپور پنجیری ان کو بڑا مزاتا تھا اور جو کرتے تھے اور شیر اپنے جو لکھتے ہیں وہ سناتے تھے ان سے بہت باتیں کی میں نے I had a I had a very very good working relationship with him and otherwise also جو جا رہے تھے تو مجھے کال کر کے imagine انہوں نے مجھے کال کر کے خدا حافظ کیا مطلب یہ کون کرتا ہے you know بہت اچھے بہت اچھے فلم کے اندر cameo appearances بہت ساری ہیں جو اب reveal میں جو موشلی نہیں مہیں ہیں کچھ reveal بھی ہو گئی ہیں آپ کو سب چاہتے کس سال مزا آیا کام کر کے میرے ساتھ تو کوئی کیامیونی ہے یہ بھلال بھی کہہ رہے ہیں میرے ساتھ کوئی نہیں پھر کس کے ساتھ ہے ہم دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں اچھا جی پھر تو کیا فائدہ پھر تو دیکھیں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے اور بھلال کی بھی نہیں ہے او بھی اس وطمی گانے او بھی آپ کے ساتھ کبرا ان کے ساتھ جی وہ گانے کے لیے لیکن باقی میں کہوں گی کہ سائرہ کی جو آپ دیکھئے گا مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت اچھی بلکل سب ویٹ اس کے لئے کر رہے ہیں ایر پہ بچہ تو گئی ہے بھی کہ پہلے تین فلم میں آری جس میں آپ تھی مولا جٹ آنے والی تھی پہلے انیشیلی بکھائی انیشیلی جب تھا مولا جٹ پھر اس کے بعد آپ کا پریہت لف اور سپر سٹار تو اب دو فلموں میں ہیں اگر مولا جٹ آری ہوتی تو مجھے نہیں لگتا اگر دیکھیں بہت عرصے تک کوئی اور فلموں بہت عرصے تک بہت عرصے تک ایٹریم کی ویب سائٹ پہ اور نیو پلیکس ویب سائٹ پہ ایدل فتر لکھا ایدل حضا لکھا اگر دیکھیں گے اگر تینوں فلمیں مہرا کیا گے تو وہ مہرا بھی نہیں جا کے لکھیں گے وہ دو دیکھیں گے پہلے کیسے دیکھ سکتے ہیں تینوں ایک ساتھ مگر میں آپ کو چیز بتا ہوں وہ کبھی پلان میں تھا ہی نہیں جو مجھے پتا ہے مطلب میں تو ہسا ہوں مالا جد کا تو دو بھی آرہی ہیں جی دو بھی اسے آرہی ہیں اگزاکٹی تو آپ دو فلموں میں لوگ جا کے آپ کی چکر میں دیکھ کے آئیں گے یاد رکھیں کیونکہ ایک میں آپ کا گانا ہے پورا فل فلیج اور ایک میں آپ کو دیئی ہیں تو آپ کے خیال میں کتنا یا آپ امپیکٹ پڑے گا آپ کی اوپر کیا آپ کے فینس بٹے ہوئے ہیں کہ پہلے ہم پرہے اٹلاف دیکھیں یا ہم پہلے سپرستار دیکھیں اللہ کرے اگر ریال فین اگر ریال فینس ہیں تو ضرور دونوں جا کے دیکھیں بٹ I understand دیکھیں میں نے تو یہ پہلے بھی کہا ہے کہ I don't I don't believe in so many films coming out on the same date لیکن جب میں نے یہ باتیں کی کیونکہ میں بزنس مجھے نہیں سمجھ رہا تھا in fact مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کیا کونسی film کیا ابھی جو twitter پہ مجھے tweets آ رہی تھیں تو وہ میں دیکھ رہی تھی میں نے کہا اچھا میری filmوں نے یہ کی because I have no idea ہم تو کر کے چلے جاتے ہیں but of course some actors are very interested in numbers and they should be تو مجھے یہ لوگ سمجھا رہے تھے کہ دیکھو اید کا مطلب ہے کہ آپ کا بزنس x amount زیادہ کرے گا ہی کرے گا long weekend بھی ہے long weekend ہے تو کوئی اور added advantage 14 august بھی ہے جی جی 14 august بھی ہے تو وہ یہ سب مجھے سمجھا جب میں کہتی نہیں ریلیس کریں یہ نہ کریں تو رہن نے کہا یہ ہمارا ہم producer ہیں تم تو actor ہو ہمارا business effect ہوگا اور اس سے you know so I then I gave up I said ٹھیک ہے بھائی اللہ کے حوالے اللہ کرے انشاءاللہ انشاءاللہ دوسری ماشاءاللہ اپنے آپ کو controversy سے بالکل الگ رکھتی ہیں مطبع ایک طرف سب لوگ لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں اور میرا خان بالکل چل بیٹھی تو یہ کیسے ہوتا ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ میں چل بیٹھی میں نظر تو آرہ ہوتا ہے کیا چل بیٹھی میں کہاں کوئی جواب نہیں اس کے اوپر جو کہ ہر آدمی کوئی اپنا کام کرو میں کیا ملتب ملتب میری ایک وہ عادت سے ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ اب اتنی دفعہ چیزیں کبھی کوئی کہتا ہے کچھ کبھی کوئی کہتا ہے کچھ میں ہر کسی کو جواب نہیں دے سکتا پہلی بات دوسری بات اگر میں جواب دوں گی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس لیول پہ آکے جواب دینا پڑے گا اور وہ میں کرنا نہیں چاہتی سو دیکھ یہ نہیں ہے کہ میں چل بیٹھے گئے ہوتی ہوں آپ یکین مانے جب بھی میں بہت سنسٹیو ہوں لگتا نہیں ہے لگتا ہے کہ میں کوڑ ہوں ایسا لگتا ہے کہ میرا ہے ایک بابل میں میں رہتی ہوں میں اپنا کام کرتی ہوں میں کسی سے آپ جانتے ہیں میں کسی کو میسیج کرتی ہوں نہ کسی کسی سو اچھی چیزیں اور ایک بری چیز وہ بری چیز مجھے لگ جاتی ہے لیکن وہ میں پبلکلی نہیں زاہر بلکل سی بہت چیز کیونکہ میں کیسے کروں اس دفعہ بھی میں نے پہلی دفعہ کچھ لکھا وہ وہی میں دیکھ رہا تھا پہلی بار آپ نے اس کا ریسوانز دیا سپرسٹار میں تقریبا گیارہ گانیاں جس میں آٹ جو ہیں دریاد میں نے نہیں کھا ہے میں نے بھی آٹ کہے تھے انہوں نے کہا ہے گیارہ ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آٹ گانے ہیں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس میں اتنا کھل کے ڈانس کریں آپ نے ریسوانز بھی کیا تھا دانس اور باقی فنمو بھی کیا لیکن یہ سب نہیں کیا اپنے اتنا زیادہ کوریوگریفت اور اچھا اس لیول کے اوپر تو کیا یہ یہ conscious دیسیزن تھا یا دیریٹر کا کہنا تھا یا آپ نے کہا کرنا ہے زفا نہیں بکوز نور دیکھیں اب آپ خود بتائیں اگر میں از سبا بن روی کی جو سبا تھی اگر وہ بلے بلے اس طرح ناچتی تو آپ کو ٹھیک لگتا نہیں نہیں ٹھیک لگتا مجھے تب بھی تب بھی I remember my choreographer فرد سید اس میں تھوڑا سا تو مومنہ کے پاس کہی میں نے کہا مومنہ do you think I should she's like نہیں یہ گھر کی شاہدی ہے وہ جلی ہے وہ نہیں اس طرح ناچے گی انکول اچھا یہ جو سپسیفک گانا ہے یہ اتنا امپورٹنٹ گانا کیونکہ یہ جب آتا ہے تو یا تو یہ آپ کو کنونس کرے کہ بن گئی یا پھر آپ کو کنونس کرے نہیں so I knew کہ میں یہ help نہیں کر سکتی کہ کوریوگریفی کا set کیا میں یہ ضرور کر سکتی ہوں کہ جو مجھ آپ steps دیں گے اور جو مجھ پرفارم کرنا ہے وہ میں کھل کر کیونکہ وہ ڈانس کیا تھا وہ ڈانس یہ کہ میں آگئی میں I've arrived فلیمی بلک وہ میں کوشش کی کیونکہ میں شای ہوں بائی نیچے شای ہوں یہ 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 کیسے ہاں میں ہوں شای مجھے بہت ہوتا ہے ایک بابر میرے میکپ آرٹس لہنگا نہیں تھوڑا سا کرتے تھے پھر وہ میں اوپر کرتے تھے چیزیں ہو رہی تھیں سیٹ پہ but I knew those 4, 5, 6 days I was like مینے 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 میرے پاؤں چھل جائیں گے لیکن آپ جو کہیں گے اس وقت میں کرنے کو دیا نظر بھی آرہ بلکل آپ کی بات بالکل valid ہے اس کے ilاوہ یہ کہ پرے ہٹ لف میں بھی آپ کے پرے گانا ہے اور وہ گانا بہت اگر نریم صاحب کہہ رہے ہیں مہدوبالو آری بات تو شاید اسی گانے کو دیکھ رہے ہوں گے نہیں وہ سیٹ پہ رہے ہیں اس کے بعد پرفارمنس میں بہت اپسیٹ ہوں کہ وہ ایک منٹ کا نکلا کیونکہ وہ اگر آپ دیکھیں اس کا سپیشلی میڈل جو حصہ ہے ایک منٹ کا ہے گانا اور بڑا نہیں ہے نہیں وہ ہے فیلم ہے لیکن میں تو کہہ رہی ہوں وہ تین منٹ کا نکال دیتے وہ اس کا جو ایک build-up ہے بکز اس شروع ہوتا ہے بہت ہلکے اور پھر وہ جو گول چکر ہیں اور یہ ہے تو وہ انشاءاللہ فرمیں آپ دیکھئے گا اس کا experience was آپ پتہ میں موری سہین اور نوری back to back shoot کیا اور میں اگر اگر بہل ہوتی تو کیا ہوتا می ہلت سفرد سفرد بیٹی ایس ویڈیو نکلی میں کہ ان لوگ نے مجھے روت دکھا دیا اس میں جیسے آپ کو پتہ ہم میں تو روتے پہ دیکھ چکھوں آپ بین روے جس آخری وہ تھا جس دن آپ رئیس کی سوٹنگ کے لئے جاری تھی اوہ آپ کام دیو جی اور میں ساید رو کیوں رو ہماری بھائی چکے نو کی رو دوس کو بیچاری کو یہ کون سا دن تھا یہ تھا جب آپ بین روے کا آخری وہ شوٹ ہو تھا اور آپ جا رہی تھی آگلے دن رئیس کی شوٹنگ ہم اگر آپ نے دیکھا تو ایک میرا moment ہوتا ہے مجھے بہت زیادہ مجھے میڈیسن یہ ڈاکٹر اب آیا مورے ساہیان اس سے پہلے ہم نے کیا شوٹ کیا مورے ساہیان سے پہلے theater theater جس میں میری دنڈا لگے نا 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 خلائمیکس نہیں theater وہ ایک اور چیز ہے خیر تو جب میں مورے ساہیان کے set پہ 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 پہنچی تو میری دو دن تھے کتھک کی سٹیپس لئرن کرنے کے لئے اور آسین کیا ہر گانا دس دن رہا سلوتی منم یہ تھے دو دن ہمارے پاس صرف کیونکہ سپرستار کر رہی تھی بس پتہ نہیں کیسے کر لیا نگا جی پوری میری ٹیم آپ کو پتہ ہے عمر سید کا جوڑا تھا and I just can edit this out but یہ کہنا مجھے بہت ضروری ہے سو گز کا کپڑا so ویسی میرے شولڈرز کا پرابل اور وہ میرے اوپر اس کو اٹھانے کے لئے جب وہ مجھ پہ نہیں تھا ویسی دو لڑکے اٹھاتے تھے اس کو so by the third day جب میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو پھر میرے ساتھ دو لڑکے اس کو اٹھاتے تھے جب میں ڈانس نہیں کر رہی ہوتی سب پریشان سلمان بھائی پریشان کیا ہوگیا کیوں کیا تو یہ ہوا اس کے فوراں باہد میں نوری میں گئی so with all that pain I did نوری نوری پہ بھی اچھا وہاں بھی پیسیو سیر بسیو کبھی کوئی کوئی دوکٹر کیا تھا کہ ایک یہ ہے تو ایک وہ ہے ایک میں یہ والی ادا ہے جو فلمی اور ایک میں وہ والی ادا ہے جو بلکل ٹھہراؤ کے ساتھ flow ہونی ہے ہر موو جو ہے وہ ایک سو وہ ہوا بٹ I think پھردار ساب ساہی کہہ رہے تھے میں بھٹی ہو رہی ہوں نہیں سچ میں آپ کو بتا رہوں کہ میری میں I am telling you میں خیر I mean وہ ایک جوک ہے but my health was has been so bad that I you know مجھے سب نے کہ بس اب اس کے بعد ہم جائیں گے اور اپنا proper چیز ٹھیک کریں ان دونوں فلموں کے بعد انشاءاللہ آپ کی health صحیح ہو جائے گی دونوں دیکھنے کے بات انشاءاللہ ایک اور چیز جو دونوں ٹریلرز میں نوٹ ہوئی ہے چیز کہ دفعہ آپ کو زیادہ غصہ آ رہا ہے تماشا ہے تو پھر تماشا ہی سائی اور دوسرے میں مجھے پر کٹے پرندے بلکل پسر ہیں ان دونوں میں مائرہ خان جو مائرہ خان کا ایک وہ ہے لوگوں دوسرے وہ نہیں ہے مجھے خوڑے بھائی یہ کیا ہو گیا ایسا کیوں ہے یہ تو میں نے نہیں سوچا چیز بھائی ابھی میں مستفہ سے ہی کہہ رہا تھا کہ جو تماشا ہے تو تماشا ہی سی وہ تو میتا بچل گرے لوگ ہے تماشا ہے تو تماشا ہی سی ہی exactly وہ کہہ رہے ہیں اب تو صحیح کہہ رہے ہیں تو وہ اب مائرہ خان اتنے غصے میں انترسٹنگ ہے اور جب فلم نکلے گی تب میں ایک سٹوری سنا ہوں گی جو ابھی میں نے سنا سکتا ہوں کہ خیر وہ ایک اور سٹوری ہے وہ بہت مزی کی سٹوری ہے لیکن that is a totally out of character for me like to do زینہ you know وہ ایک اور اس کی جو چیز ہے وہ میں نے کبھی کیا نہیں ہے نہ میں اس سے ریلیٹ کرتی ہوں نور سے میں ریلیٹ کرتی ہوں بالکل وہ میریے زیادہ because it's like me it's more like لیکن تماشا ہے تو پھر تماشا ہی سے کیا لائن ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی ہٹ ہوگی اتنی ہٹ ہوگی اور یہ جب بولتی بھی ہے تو یہ بڑے یہ تو ابھی تو آپ کو لگ رہے نا کہ گونج رہی آواز actually یہ اپنے ایک ایسے مومن پہ اپنے آپ کو یہ بولتی ہے جب وہ ٹوٹ رہی ہوتی ہے کہ تماشا ہے تو پھر تماشا ہی سے اور it's just beautiful that that entire dialogues those dialogues are beautiful actually آپ اس کے سارے dialogues اب آپ دیکھیں گے نا میں یہی سوچ رہا تو آپ کو بہت مزا ہے ابھی مستفس میں کہ گئے کہ پندرہ dialogues تمہیں لے کہ ہوں گا میں نے تہہ کر لیا کیونکہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے dialogue دیکھیں سپرستار والا dialogue جو کسی کو سمجھنا ہے سب کی دل کو بھائے جو کہیں سمانہ پائے پر دلوں پہ چھا جائے اسی کو کہتے ہیں سپرستار کیا لکھا ہوا ہے اور کتنا سچ ہے اس میں مزیدار ہے آپ کبھی کسی کو دیکھیں آپ سٹارز کی میں بات کر رہی ہوں آپ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ اس میں ہے کیا لیکن اچھا لگتا ہے اجیب بہت اچھا لکھا ہے مستر نہیں بالکل آپ سہی کہہ رہی ہیں سپرستار کے اندار گانے بہت سارے ہیں آپ کی پلیلیس میں فرس پہ کون سا ہے سیکنڈ پہ کون سا ہے تھرڈ پہ کون سا ہے نہیں نہیں یہ بتانا پڑے گا بے کران میرا بہت فیوریٹ ہے کیونکہ پہلا شوٹ اس کا تھا اور دوسری چیز یہ کہ بے کران کیا انجانہ اندنوں یہ سب میرے پاس پلیلیس بہت سالوں سے ہے تو ورنہ پہ بھی یہ پلیلیس میں نے سنی ہے آج جگہ سنی ہے سوچیں آپ سوچیں میہزان کو کہتی تھی ورنہ کے سات پہ can you imagine I am listening to your songs on this film set when will this film come out used to be like man I know so بے کران is a special one you know انجانہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پوری فیلم انجانہ میں رہ پرید ہے first love اور نوری very good اسلام علیکم this is Mahira Khan my film superstar will be releasing this Eid Olaza go grab your tickets promise you won't regret it lots of love